میرا دن صبح چار بجے سے شروع ہوتا ہے ہم دکشنی فرانس میں مارسیہ کے پاس ہیں اور ہمیں اس حصے کو سو کلومیٹر دور ایٹر سائٹ تک پہنچانا ہے دنیا بھر میں ارجا کی ستھیتی بدل رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ارجا کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ دھرتی کی دکتیں حل کرنے کے لیے ہمیں اور تیزی سے کام کرنا ہوگا ہمیں اپنے گرہ کے لیے سرکشت اور سوچ ارجا سروتوں کی سکت ضرورت ہے کیا نیوکلیئر فیوزن اس کا حل ہو سکتا ہے کیا ویگیانک اور انجینئر صحیح وقت پر ارجا اور جلوائیو سنکٹ کے وکلپ کے طور پر فیوزن تکنیق لا پائیں گے اب سے سو سال بعد ہمارے پوتے پوتیاں کون سی ارجا استعمال کریں گے آخرکار جو بھی شود ہم کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں وہ سب اسی دنیا کے لیے ہے ہمارا لکش سوریہ کے اندر ہونے والے نیوکلیئر فیوزن کی تکنیقی آدھار پر نکل کر کے وکلپ تیار کرنا ہے وہ اس پر پچھلے تیس سال سے بھی زیادہ وقت سے کام کر رہے ہیں اپریل دو ہزار بیس میں ایٹر کے ایکسپریمنٹل ریاکٹر کے لیے پہلا مائنٹیک سولنویڈ ڈیلور کیا گیا ہم آج بھریشیا کے دمدار وکلپ تیار ہوتے دیکھ رہے ہیں ایٹر اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے کٹھن انسانی پریوجناوں میں سے ایک ہے تو ٹھیک یہاں پر گیلیکسی کا سب سے گرم ستھان ہے اور پریتھوی کا سب سے تھنڈا ستھان کچھ ہی میٹر کی دوری پر نیچے ہے ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والا اندھن چاہیے فیوزن اس لحاظ سے سب سے پراکرتک چیز ہے یہ پرکریہ بلکل ویسی ہی ہے جیسی سوری کے بھیدر ایٹر دنیا کی سب سے بڑی فیوزن ریسرچ پریوجنا ہے نیوکلئر فیوزن پارمپارک روپ سے تیار کی جانے والی پرمانو ارجہ سے الگ ہے یہاں امریکہ، روس، چین اور یورپ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں فیوزن تقنیق کی سمبھاونا اوپر بھروسہ ہے میرے پیچھے ایٹر پریوجنا کی کنسٹرکشن سائٹ ہے یہی پر ٹوکا مارک ریاکٹر ہوگا اور یہی ہم ایٹر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھوتیکی کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بھوشے میں اس کا ویابسائک استعمال کیا جا سکے نہ کہ اس طرح کہ ہم نے کچھ پریوج کیا ہمیں نوبیل پرائز ملا اور بس ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ ایٹر کا مقصد اس کے آگے آنے والا بھوش ہے وہ وشال ایٹر پریسر میں مائگنٹک کنفائنمنٹ کے ذریعے نیوکلئر فیوزن پر شوت کر رہے ہیں پریوجنا کی کیندر میں فیوزن مشین ٹوکا مارک ہے اس کے پورا ہونے کے بعد ٹوکا مارک کا وزن 23,000 ٹن ہوگا اس میں لگنے والے پورزے دنیا بھر کے دیشوں سے آئے ہیں صرف ڈونٹ کے آکار والا ویکیوم ویسل ہی 8,000 ٹن کا ہوگا فیلحال ہم ابھی ایٹر کے اسیمبلی ہال میں ہیں ابھی اس جگہ پر کافی چہل پہل ہیں اور واسطف میں اسی جگہ ہم ویکیوم ویسل کے نو حصوں کو ٹوکا مارک پٹ میں اٹھا کر لگائے جانے کے پہلے جھوڑتے ہیں ایٹر کا مکہ ادیش ہے رییکٹر جیسے آکار کے اپکڑنوں کے سیدھانتی تقنیقی اور سرکشہ پہلوں پر نظر رکھنا ہے اس کے بعد انڈسٹری کے پاس پہ سبھی طریقے ہوں گے جس سے آپ بھویش میں رییکٹر اور اس کی شنکھلہ بنا سکیں تو یہ 18 بلوگ جو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ویکیوم ویسل کے چاروں اور لگنے والے ٹورویڈل یا ڈی آکار کے سیدھے کھڑے چمبکوں کو سہارا دینے کے لیے ہیں اور انتھ میں جب اسے ہٹایا جائے گا تو اندر ایک بڑا شکتی شالی چمبک ہوگا یہ مکہ سولینویڈ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا اب تک کا سب سے مضبوط چمبک ہوگا یہاں ہمارے پیچھے جو دیکھ رہا ہے وہ بڑا ویکیوم ویسل ہے مثال کے طور پر یہ ویکیوم ویسل کوریا سے آتا ہے پھر ہمارے پاس یوروپ اٹلی کے بھی ویکیوم ویسل ہیں انہیں یہاں لائے جاتا ہے اور ایک بار سب کچھ ایک ساتھ سیٹ ہو جائے تب یہ واسطف میں ہمارے پاس یہاں فیوزن مشین ہوگی اور یہی پر فیوزن ریاکشن پرکریہ ہوگی جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ویکیوم ویسل ہوگا اور ویکیوم ویسل سے جڑے ہوں گے کمبلوں والے چار سو چالیس موڈیول جو ویکیوم ویسل کو لپیٹے رہیں گے اور پلازما کی طرف ہوں گے اندازن چھ سو ور میٹر کے کشیتر میں مجھے لگتا ہے کہ دس یا بیس سال بعد ہم یہاں کھڑے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہاں بہت زیادہ گرمی ہوگی کیونکہ ہم یہاں سوریہ کی نقل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں میرے ٹھیک پیچھے ویکیوم ویسل ہوگا یہ ویکیوم ویسل پوری فیوزن ٹرکریہ کے مکھی تتوہ ہیں ہم قریب بیس ارب سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا آنکڑا ہے اور یہ اس سے تھوڑا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے نظریہ پر نربھر کرتا ہے مدھے پورو میں ہوئے پچھلے وشف کپ کی لاغت سو سے دو سو ارب کے بیچ تھی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے یہاں سائٹ پر قریب پانچ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے سات سدسے ہیں اور بلکل یوروپ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے یوروپیے دیش ہیں لیکن یوروپ کو یہاں ایک ہی اکائی مانا جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں ہم پاسپورٹ دروازے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہاں کچھ یوکرینی لوگ ہیں جو واسطہوں میں روسی سنگھ سے یہاں آئے ہیں کیونکہ یوکرین ایٹر میں ساجدار نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایٹر میں سبھی سدس سے آپسی سہمتی سے اس پریوجنا کو سفل بنانے اور کہنا چاہیے کہ سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے سیوگ کر رہے ہیں ہم کرائیو سٹیٹ ورکشاپ میں ہیں ایٹر کے کاریستل پر اور ابھی جو یہاں پر آ رہا ہے وہ واسطہ میں کرائیو سٹیٹ کا ہی آخری حصہ ہے جسے ہم یہاں لگانے جا رہے ہیں جیسے ایک وشال تھرمس اس کا کارن ہے کہ وہ ویکیوم کو اندر سے سرکشت رکھے گا اور تاپمان کو تھنڈا رکھے گا فیلحال یہاں اس کا ڈھکن بن رہا ہے جسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ مکھی روپ سے بس اوپری ڈھکن ہے یہ چاروں بھاگ ملا کر کل 3800 ٹنکے ہیں اور جیسا کہ آپ اس کے آکار کو دیکھ سکتے ہیں جو 30 میٹر چوڑا اور 30 میٹر اونچا ہوگا اسے آپ آسانی سے لا یا لے جا نہیں سکتے ہیں تو واسطہ میں سبھی حصے بھارت سے آئے ہیں اور یہاں چار بھاگوں میں جوڑے گئے ہیں نشچت روپ سے فیوجن ایک بہت ہی جٹل تقنیک ہے اسے کام میں کیسے لائے جائے گا یہ بڑا سوال ہے فیوجن کا سدھانت یہ ہے کہ جب ہلکے کنوں کو بہت زیادہ زور لگا کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں وہ فیوز ہوتے ہیں یہی فیوجن کا ارث ہے اور اس پرکریا میں ان کا کچھ حصہ اورجا میں بدل جاتا ہے اورجا اور بھار آخر کار ایک ہی ہیں آپ بھار کو اورجا میں اور اورجا کو بھار میں بدل سکتے ہیں یہ دونوں طریقوں سے کام کرتا ہے اس کا ایک جانا مانا فامولا ہے ہر کوئی اس فامولا کو جانتا ہے ہم جو اورجا اتبادن کرتے ہیں اس سے اپنے گھروں ادیوگوں اور اپنے سماج میں دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اس فیوجن ریاکشن کو سفل بنانے کے لیے ہمیں دو سب سے شروعاتی ریاکٹینٹس کو اتنا قریب لانا ہوگا کہ وہ واسطوں میں فیوج ہو کر ہمارا اصل اتباد بن جائیں بدقسمتی سے یہ کافی مشکل ہے اور اس کا اہم کارن ہے ہمارے دونوں انیشیل ریاکٹینٹس کا پوزیٹیو یعنی دھنات مک ہونا چمبک کے دو دھنات مک سیروں کی طرح یہ بھی ایک دوسرے کو دور ڈھکے لیں گے تو میرے لیے فیوجن کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے جیسے جب آپ سماج میں ایک جیسے دو لوگوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جب آپ دو اورجا سے بھرے پارٹیکل ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ دو چارجڈ ہائیڈروجن آئیسوٹوپس جیسے ڈیوٹیلیم اور پریٹیم کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو الیکٹرو اسٹیٹک فورس کے کاران وہ چھٹک کر دور ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں اس بادھا کو پار کر سکنے لائک اورجا دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر فیوز ہو جاتے ہیں فیوزن کی پرکریہ میں بہت ساری اورجا پیدا ہوتی ہے اس دوران زبردست اورجا والا نیوٹرون نکلتا ہے اور ایک الفا کرن جسے ہیلیم کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے اور ان کے فیوزن سے پیدا ہوئی اورجا سے بجلی بنائی جا سکتی ہے یہ کم کاربن والی بینا کاربن والی بجلی ہے جو بھوشی کے لیے اچھی ہے چونکہ سوری میں فیوزن اس کے کے اندر میں ہوتا ہے تو وہاں چرم استھیتیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر گھنت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ سوری یا کسی بھی دوسرے تارے کو سیدھے پردھوی پر نہیں لاسکتے کیونکہ ایسا صرف انترکش میں ہی ہوتا ہے اس لیے آپ کو کوئی دوسرا ویکلپک طریقہ اپنا نہ ہوگا دوسرے تاروں کی طرح ہی سوری بھی کافی بڑا ہے اور گردوکرشن کے کارن وہ ٹکا ہوا ہے ہم اتنا بڑا تارہ پرائیوکشالہ میں نہیں بنا سکتے اس لیے ہمیں سمارٹ طریقے سے کام کرنا ہوگا جب ہم سور اورجہ کے استعمال کی بھی بات کرتے ہیں تو واسطہوں میں ہم ایک فیوزن ریاکشن سے نکلی اورجہ کے استعمال کرنے کی ہی بات کہہ رہے ہیں ہم وہی ستھتیاں پیدا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسی سوریے میں موجود ہیں ہم یہاں بس ایک چھوٹا سا راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک راستہ ہے ٹوکا مارک میں پلازما کنفائنمنٹ کا ریاکٹر میں ڈونٹ آکار کے ویکیوم ویسل الیکٹرو مینگنٹ سے گھرے ہوتے ہیں اس لیے ویکیوم میں تھوڑا سا ہائیڈروجن ڈالنا ہی کافی ہے اور پھر آپ ٹوکا مارک کے بیچوں بیچ ستھت سولینوائٹ کو چالو کرتے ہیں اور پھر بہت اکی کے کمال سے اس ڈونٹ میں ایک الیکٹرک فیلڈ بناتا ہے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپز ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم ویکیوم میں گھومنے لگتے ہیں اور پہلے ریاکشن میں گیس کو پلازما میں بدل دیتے ہیں اس کے بعد پلازما کو ڈیرھ سو ملین ڈگری سیلسیس تک گرم کرنے کے لیے الیکٹرو ماغنٹک ترنگوں اور نیوٹرل پارٹیکل انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر فیوزن کی پرکلیا شروع ہوتی ہے کن ایک دوسرے سے اتنی تیزی سے ٹکڑاتے ہیں کہ وہ فیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اوڈجا بیدا کرتے ہیں اور تب آپ کو ملتا ہے پیلنے میں چمکتا سوری ہے نیوٹرون نیوٹرلی چارجد ہوتے ہیں وہ ہمارے چمکوں سے اب پکڑ میں نہیں آتے وہ اڑتے ہیں اور دیوار سے ٹکڑاتے ہیں ایک ریاکٹر میں دیوار پہ لگنے والے کور کو بلینکٹ کہتے ہیں اور جیسے ہی نیوٹرون اس بلینکٹ میں دھیرے دھیرے رکتے ہیں وہ دھاتو کو گرم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ گرم دھاتو سے پانی کو گزارنا ہوتا ہے وہ پانی بھاپ میں بدل جاتا ہے اور پھر آپ اس بھاپ کو ٹربائن میں گھوماتے ہیں جس سے بجلی بنتی ہیں جیسے ورطمان پاور سٹیشنوں میں ٹربائن کام کرتے ہیں ہمارے پاس مائگنیٹک کنفائنمنٹ ہی وہ ایک ماتھر پرکتریہ ہے جو ساٹھ برس سے بھی زیادہ وقت سے فیوزن سسٹموں کی وکاسوادی دور اور برٹھے فیوزن ریسرچ کے بیج بھی بچی ہوئی ہے ایک اور ویدھی ہے جسے انرشیل کنفائنمنٹ کہتے ہیں اس میں کافی کم سمیں میں کافی زیادہ گھنط اور تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر اس میں لیزر کی مدد لی جاتی ہے لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں جیسے نیومیٹک طریقے یا سیدھے سیدھے بھوتک طریقے سے کسی چیز کو دبانے کی پرکریا ٹوکا مارک اور ایکسٹیلیریٹر میں یہ سمانتا ہے کہ وہ دونوں ہی مائگنیٹک کنفائنمنٹ بوت لے ہیں ٹوکا مارک پلازما کو روک کے رکھنے کی سب سے پارم پر ایک ٹکنیک بن کر اُبھرا ہے اور اس سے شاندار نتیجے حاصل کیے گئے ہیں سٹیلیریٹر بھی ٹوکا مارک جیسا ہی ہے اس کا آوشکار ٹوکا مارک سے پہلے کیا گیا تھا لیکن اس کا ڈیزائن اور نیرمان اتنا جتل تھا کہ یہ صرف چھوٹا ٹوکا مارک بن کر رہ گیا ایک بار پورا بن جانے پر ایٹر میں دنیا کا سب سے بڑا ٹوکا مارک فیوجن ریاکٹر ہوگا فیلحال دنیا کا سب سے بڑا سٹیلاریٹر فیوجن ریاکٹر اُتری جرمنی میں ہے پریوجنا کا نام وینڈل سٹائن سیون ایکس ہے وینڈل سٹائن صرف ایک پہاڑ ہے جو باویریہ میں ہے اور یہ ایک ہائیکنگ ٹریل ہے اس پہاڑ پر چڑھائی کے راستے گھمادار ہیں جو اس مشین میں لگے چمبک کے آکار کے جیسے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے وینڈل سٹائن نام دیا گیا دوسری بات وینڈل سٹائن سب سے پرانا اسٹیلاریٹر ہے یہ پہلی بار 1950 کے درشک کے مدھ میں پرنسٹن میں شروع ہوا تھا اور اس کے پروجیکٹ ڈیریکٹر لائیمن سپٹیزر ایک پرسیدھ ایسٹرو فیزیسٹ تھے وہ ایک جوشیلے ہائیکر تھے اور انہوں نے اس شودکاری کو پروجیکٹ مارٹر ہارن نام دیا تھا پھر ویرنر ہائزن برگ نے اسے دیکھا اور کہا کہ وہ بھی ایک پہاڑ کے نام پر ہی پروجیکٹ کا نام رکھیں گے اور اس طرح وینڈل سٹائن نام رکھا گیا یہ وینڈل سٹائن 7X جارمنی کے پومیرانیا میں اسٹھت ہے جو ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک مشین ہے یہ ایک بڑا فیوزن ریسرچ کامپلیکس ہے اور یہ یہاں گرائیکس وارڈ کے مارکس پلانک انسٹیٹوٹ میں اسٹھت ہے مارکس پلانک سوسائٹی نے تب اپنا کاشل دکھانے کا فیصلہ کیا جب اس نے سب سے پہلے بڑے پہمانے پر سٹیلریٹروں کا کلسٹر اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے پر مہارت حاصل کر لی یہاں سنسطان میں ہمارے پاس 450 کرمچاری ہیں جن میں سے آدھے موٹے طور پر کہیں تو تقنیقی اور انجینئرنگ سٹاف ہے جبکہ باقی آدھے بھوتک ویگیانی اور کمپیوٹر وششک ہیں یہ ٹورس ہال ہے ہاں یہ وینڈیلش ٹائن سیون ایکس ہے اور بس یہی سب کچھ ہے یہ امارت 2000 میں بنی تھی تب یہ ہال خالی تھا تب اس میں کچھ بھی نہیں تھا 2005 میں پہلے حصے آئے اور پھر مشین کی اسمبلی شروع ہوئی پوری پریوجنا کی لاغت ایک دشملہ تین ارب یورو تھی اور اگر ہم صرف اس مشین پر کیے گئے نویش کی بات کریں تو یہ لگ بھگ 400 ملین یورو ہے اصل میں سٹیلا ریٹر اور ٹوکا مارک یہ دونوں طریقے بہت ہی ملتے جلتے ہیں دونوں میں رنگ کے آکار کے میگنیٹک فیلڈ یعنی چمبکی ایک شیطر ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے ٹوکا مارک میں بہت زیادہ الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے یہ کرنٹ بھی میگنیٹک فیلڈ کا ایک حصہ بناتا ہے جبکہ سٹیلا ریٹر میں ایسا نہیں ہوتا دوسرے شبدوں میں کہیں تو سٹیلا ریٹر میں موجود گیس میں پلازما میں کوئی بھی بڑا کرنٹ نہیں ہوتا جس سے پلازما ہلکا اور ستھر رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ پلازما کرنٹ کو اپنے سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کے پاس ہاتھ پیر تو ہے نہیں اس لیے یہ آئی ستھرتا اور اس الیکٹرک کرنٹ سے ری ایکشن کر کے ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بہت ساری سمسیہیں حل ہو جاتی ہیں چونکہ سٹیلا ریٹر میں کوئی الیکٹرک کرنٹ نہیں بہتا اس لیے بھوتکی کے انصار چنبکی ایک شیطر بننا ضروری ہے اور اب یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کا آکار کیسا ہے پورا شود اسی پر کیندریت ہوتا ہے پچھلے دشک کی پوری بھوتکی صرف اسی میگنیٹک فیلڈ کے آکار کو سمجھنے میں لگی ہے چونکہ کا آکار میگنیٹک فیلڈ کا آکار تیہ کرتا ہے آپ جیسا بھی سوچیں بھلے ہی وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو سیدھامتک طور پر ہم نے پرکرتی سے جانا کہ چونکہ کی شیطر کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ملا وینڈیل شٹائن بہت چھوٹا ہے جس سے بجلی نہیں بنائی جا سکتی یہ جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں ہاں کیا یہ کام کرے گا یا نہیں اس کے بجائے ہم یہاں اس چونکی شیطر میں ہم وہ اسطھیتی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں فیوزن ایندھن ڈالنے پر فیوزن ہو سکے اور وہی ہم پتہ لگا رہے ہیں وہی ہمارا لکش ہے یہاں مشین میں پرویش کے لیے ایک پرویش دوار بنایا جا رہا ہے کیونکہ ویسل کے اندر پھر سے کام شروع ہو رہا ہے ہمارے تکنیشین انجینئر اور بھوتک وید اس سے ہو کر مشین کے اندر جائیں گے اور وہاں کام کریں گے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے بنا لیا یہ کافی مشکل تھا اور یہ ایک اچھی مشین ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ کام کرنا بہت مزیدار ہے یہ بہت شانت اور کوپریٹیو ہے کیونکہ ہر مشین کی ایک آتما ہوتی ہے میں کہوں گا کہ اس مشین کی آتما بہت اچھی ہے کبھی کبھی اگر دن بیکار یا نراشہ بھرا ہو تو یہاں آ کر دیکھنا ہمیشہ سکون دیتا ہے تب آپ جان پاتے ہیں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں خوبصورت ہے اس لیے لوگ اسے سروشریشت کہتے ہیں یا کم سے کم جرمن انجینئرنگ کا ایک بہت ہی اچھا اداران یہ کافی جرمن لگتا ہے کیونکہ سب کچھ چمکدار اور صاف ہے یہ سٹیل میں ڈھلا ویجیان ہے پہلے فیوجن کمپنیاں امریکہ اور بریٹن میں ستھاپت ہوئی لیکن حالیہ ورشوں میں جرمنی نے بہت ترقی کی ہے جرمنی میں اس کے لیے ماحول اچھا ہے میونک کے مارکس پلانٹ انسٹیٹیوٹ پور پلازما فیسکس میں دنیا کی دو سب سے بڑے فیوجن کے اندر ایسٹیکس اپگریڈ اور وینڈل شٹائن سیونیکس ستھاپت ہیں جرمنی کے پاس کافی پہلے سے ویجیانک کوشل ہیں اگر آپ فرانس اور جرمنی کی تلنا کریں تو فرانس میں پرتیویکتی کاربنڈائی آکسائیڈ کا اتسرجن جرمنی کے مقابلے آدھا ہے باوجود اس کے کہ جرمنی نے اکشے اورجا میں بہت پیسہ نویش کیا ہے پھر بھی فرانس کا اتسرجن آدھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جرمنی نیوکلیئر پاور کے لیے ایک اچھا دیش ہے مجھے افسوس ہے کہ کچھ حد تک میں وہاں کافی سمائے تک رہا ہوں وہاں کی تقنیک اور گنووتہ بہت اچھی ہے مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر پاور جرمنی کے لیے صحیح رہے گا اور فیوجن ایک لمبے سمائے کے لیے ایک سمبھاویت اورجا سروت ہو سکتا ہے جرمنی میں جیسے ہی آپ نیوکلیئر شبد بولتے ہیں تو لوگوں کی پرتکریہ ایسی ہوتی ہے مانو انہیں اس سے ایلرجی ہو اس لیے لوگوں کے بیچ جاگ رکتہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ فیوجن اور فیشن میں فرق کر پائیں کیونکہ ایک معاملے میں جب بڑا پرمانو ٹوٹتا ہے تو اسے فیشن کہتے ہیں جبکہ ہمارے معاملے میں چھوٹے پرمانو ایک ساتھ مل کر نیا پرمانو بناتے ہیں جسے فیوجن کہتے ہیں فیوجن بھی ایک نیوکلیئر تقنیق ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیوکلیئر سرکشہ کا مدہ سلجھانا ہوگا اس کے لیے آپ کو نیم، ادھینیم چاہیے اس کے لیے پرکریائیں بنانی ہوں گی نیاموں کے محطب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر نیم قائدے صحیح نہیں ہوئے تو ہمیں بجلی گھر غلط مقصدوں کے لیے بنانے پڑیں گے اس سے سسٹم اور بھی جٹل ہو جائے گا جس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ایک بڑی چنوٹی ہے کہ ہم ایک ایسا ادھیوک بنائیں جہاں نیم خود ہی تیہ کیے جائیں ہمارے پاس پاور پلانٹوں کے لیے الگ الگ نیم ہوتے ہیں فیوجن اور فشن میں انتر ہے لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ دونوں کافی سمان ہیں اس سے نئی تقنیق کی ساماجک سوکریتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے فیوجن کا صحیح طریقے سے نیمن نہیں کیا تو اس سے معنفتہ کے اتحاس کو ایک بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے جسے ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس ویکیوم ویسل ٹوروائیڈ میں ہم ویکیوم تیار کریں گے پھر پلازما بنائیں گے اور اسے گرم کریں گے یا ہم اسے اتنے اونچے تاپمان پر لائیں گے کہ وہ ایک سو پچاس ملین ڈگری سیلسیس ہو جائے یہ سوری کے کیندر کے تاپمان سے دس گنا زیادہ ہے تو اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو ویکیوم اور دوسری پلازما مطلب اونچا تاپمان اب ہمیں سگھن روپ میں اسے نیانتریت کرنا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم بہت اچھ تاپمان اور گھنت وہ بنا سکتے ہیں ہم اس گرم پلازما کو لمبے سمیت تک رکھ سکتے ہیں لیکن کیا ہم یہ سب ایک ساتھ کر سکتے ہیں جب سو ملین ڈگری سیلسیس کا تاپمان ہوتا ہے تو کچھ عدبت چیزیں ہوتی ہیں پارٹیکل اتنی بار ٹکراتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ ایسی پریستیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں اس ستر کا فیوزن ہوتا ہے کہ آپ ہیٹنگ میں آئی لاغت سے کہیں زیادہ اورجہ پرابٹ کر سکتے ہیں مول روپ سے پلازما پدارت کی چوتھی عوستہ ہے جہاں آپ ایک تھوست پدارت کا اورجہ سے ریاکشن کرواتے ہیں تو وہ دروے بن جاتا ہے اور پھر تھوڑی اور اورجہ دینے پر وہ گیس بن جاتا ہے اور اگر آپ اسے تھوڑی اور اورجہ دیتے ہیں تو آپ کو پلازما ملتا ہے پلازما کی مزیدار بات یہ ہے کہ گیس پوری طرح سے چارج ہو جاتی ہے اور آپ اسے میگنیٹک فیلڈ والی جگہ پر رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں ان میں سے زیادہ تر میگنیٹک کنفائنمنٹ پر آدھارت ہے یعنی میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے پلازما کو بچائے رکھنا اور اس لیے بینا چمبک کے یہ کام نہیں کرتا چمبک اور چمبکی اکشتر کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اس پلازما کو کافی گرم کرنا ہوتا ہے ایک سو پچاس ملین ڈگری تر جبکہ یہ صرف کچھ گرام کا ہوتا ہے اس پرکریا کو مگنیٹک کنفائنمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ پلازما دیوار سے الگ رہے اور چمبکی اکشتر سے دبایا جائے اس لیے پلازما اور چمبکی اکشتر میں کرنٹ ہونا چاہیے یہ چمبکی اکشتر چمبک ہی بناتا ہے اور پلازما کو دیوار سے الگ رکھتا ہے یہ کچھ مگنیٹک لیبیٹیشن جیسا ہوتا ہے جہاں ایک وستو مگنیٹک فیلڈ پر تیرتی ہوئی دکھتی ہے ٹورس جسے جیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے بڑے پرمک فیوجن ریاکٹروں میں ایک ہے یہ بریٹین میں ہے 1983 میں شروع ہونے کے بعد سے جیٹ میں کیے گئے پریوگوں سے فیوجن کے خشتر میں کئی سفلتائیں حاصل کی ہیں ان پریوگوں سے ملی جانکاریوں کا استعمال ایٹر کے وکاس میں کیا گیا ہے یہ جیٹ ہے فیلال دنیا کا سب سے بڑا آپریٹنگ ٹو کا مارک یہ جیٹ کا انویزل پریشن کندر ہے اصل جیٹ پریوگ ایک بڑی اور موٹی دیوار کے ساتھ کیا جاتا ہے جیٹ دنیا کا سب سے بڑا فیوجن پریوگ ہے ہم اس سے بجلی نہیں بناتے اس پریوگ کا سنچالن یورو فیوجن کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آکار گول ہے ادھر سے دیکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن اندر سے یہ دونٹ جیسا ہے اور یہ فیوجن کے لئے سب سے اہم کنجی ہے اگر ہم اسلی جیٹ ٹوکا مارک میں ہوتے تو ویکیوم ویسل کچھ ایسا ہی دیکھتا جہاں یہ روبوٹ ہے وہاں لگ بگ ایک سو پچاس ملین ڈگری کا تاپمان ہوتا جو فیوجن پرتیقریہ کے لئے ضروری ہے اور ٹھیک میرے پیروں کے نیچے یہاں خاص پمپ ہوتے ہیں جو شنیے سے چار ڈگری اوپر ہوتے ہیں تو ٹھیک یہاں پر گیلکسی کا سب سے گرم ستھان ہے اور پرتوی کا سب سے تھنڈا ستھان کچھ ہی میٹر کی دوری پر نیچے ہے کیونکہ جیٹ جیسے پروجیکٹ کئی دشکوں سے چل رہے ہیں اور فیوجن کا صدھانت بھی بیسویں صدی کے مدھیے میں ہی آ گیا تھا اس لئے ابھی ایک مزاق کیا جا رہا ہے کہ نیوکلئر فیوجن ہمیشہ تیس سال دور ہوتا ہے لیکن اب نیجی نیوے شک بھی فیوجن تقنیق کی آرثک سفلتہ پر وشواس کرنے لگے ہیں ہاں سٹارٹ اپ کا کشیتر واسطوں میں بہت بڑا ہے دنیا بھر میں پچاس سے زیادہ کمپنیاں آ چکی ہیں اس کا پرتیکش اداہران پروکسیما فیوجن ہے کیونکہ اس سٹارٹ اپ کے سنستھاپک ہمارے انسٹیٹوٹ میں پڑھے یوہ ہیں پروکسیما فیوجن میکس پلانک انسٹیٹوٹ فور پلاسما فیزکس سے نکلی ہوئی ایک نئی کمپنی ہے ہم میونکھ میں ہیں اور فیوجن اورجہ بنانے کیلئے کواسی ڈائنمک سٹیلوریٹروں پر کام کر رہے ہیں پروکسیما فیوجن کا مکھیا کام ہے اورجہ کو گریڈ تک پہنچانا یہ ایک بہت بڑا لکشی ہے ہمارے ساروجینک سنستان اس پر کئی دشکوں سے شود کر رہے ہیں اب ہمارے پاس کافی گیان کوشل ہے صاف طور پر یہ اس کشیتر میں بدلاؤ کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ پریوگوں کا اس لیے پروکسیما مکھیا انجینئرنگ سسٹموں کے بارے میں سوچ رہی ہے تاکہ ایک ویگیانک پریوجنہ کو اورجہ پر کے اندرک پریوجنہ میں بدلا جا سکے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ہم دگجوں کے کندھوں پر کھڑے ہیں ہمیں اس شود کو ایک نئی انڈسٹری میں بدلنے کا بہتر طریقہ ڈھونڈنا ہے پروکسیما فیوجن اور مارکس پلانگ کے بیچ آپسی سہیوگ کا سمجھوتا ہے وہاں گیان کا آدان پردان ہو رہا ہے کیونکہ آخر کار ہم جو گیان ڈھونڈ رہے ہیں یا ہم جو بھی شود کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کا ہے ہمیں ٹیکس کے پیسوں سے ویتن ملتا ہے اس لیے جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ سبھی کا ہے سٹارٹ اپس بھی اس کا حصہ ہے ہم اس رشتے کو آپسی سہیوگ والا بنانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو مارکس پلانگ کے مشن کا حصہ نہیں ہے ویوسائی کرن ان میں سے نہیں ہے بڑے پیمانے پر اورجہ اتپادن کی انجینئرنگ کی ذمہ واری بھی مارکس پلانگ کے مشن میں نہیں ہے اور یہی کام ہمیں کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوابھاوک اگلا قدم ہے کہ ہم اس تقنیق کو وکست کریں تاکہ یہ مانوطہ کے لیے ایک ستھائی اورجہ سروت بن سکے جو پاور پلانٹ ہم بنا رہے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں لگائے جا سکتے ہیں ہمارا سپنا ہے کہ ہر بڑے شہر میں ایک سٹیلیریٹر پاور پلانٹ ہو ہم گریڈ تک بجلی کا کنیکشن پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں سسٹم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اورجہ کے بجائے سٹیلیریٹر بیشنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہم ان پاور پلانٹوں کا ڈیزائن بناتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنی قیمت پر بجلی دے سکتے ہیں پرتی کلو وارٹ یا پرتی میگا وارٹ کی کیا قیمت ہوگی وینڈل سٹائن سیون ایکس ہمارے سامنے فیوجن اورجہ کے لیے سب سے صاف اور زبردست اپکرن ہے ایک سٹیلیریٹر کی جٹلتا کا فائدہ یہ ہے کہ ٹوکا مارک کے مقابلے اس کا سنچالن آسان ہے ٹوکا مارک کا سنچالن کافی مشکل ہوتا ہے اور اسے چلانے میں واسطو میں کافی دکتیں آتی ہیں نیجی فیوجن انڈسٹری میں ہو رہے بدلاووں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافی رومان چک سمیں ہے مجھے خاص طور پر یہ بات دلچسپ لگتی ہے کہ نیجی کمپنیاں اور ساروجینک سنگستان مل کر کام کر رہے ہیں میرے خیال سے اسی کی مدد سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اورجا کا مدہ بہت ضروری ہو گیا ہے اورجا کی اپلبدتہ اور جلوائی و پریعورن پر اتنا برا پرباہ پڑھ رہا ہے کہ یہ پہل اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے گاؤس ایک یوروپین کمپنی ہے گاؤس فیوشن کی سنسطھاپک کمپنیاں کئی سالوں سے فیوشن پر کام کر رہی ہیں اور اس لیے پچھلے سال انہوں نے مل کر گاؤس فیوشن نام کی کمپنی بنائی تاکہ اپنی طرح کا پہلا فیوشن پاور پلانٹ بنایا جا سکے ہم اس کشتر کی دوسری کمپنیوں سے الگ ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر وشوہ ودیالہیوں اور فیوشن سنسطھانوں یا ریسرچ سینٹر سے نکلی ہیں گاؤس فیوشن کشتر کی نئی کھلاڑی ہے ان میں سے کچھ بڑے ادیشوں کے لیے موجودہ تقنیق کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نئے طریقے لا رہے ہیں کچھ خاص تقنیقیں جیسے مگنیتک تقنیقیں دنیا بھر کے سٹارٹ اپ فیوشن کو لے کر کئی الگ الگ طریقے لے کر آ رہے ہیں میری رائے میں ایٹر دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل پروجیکٹ ہے انسان نے شاید ہی کبھی اتنی بڑی چیز پر کام کیا ہوگا ایٹر بہت ہی انوخا کام کر رہا ہے اگر ایٹر نہیں ہوتا تو آج ہم یہاں فیوشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے ہم نے ایٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھتے رہیں گے یہ ضروری ہے کہ ویجیان کے گیان کا استعمال کیا جائے اس کو لاغو تو صرف انڈسٹری کے مادھیم سے ہی کیا جا سکتا ہے اب سمجھ آ گیا ہے کہ انڈسٹری آگے بڑھ کر ویجیان سے سیکھے ہوئے گیان کو نئی تقنیکوں میں بدلے دونوں کے فائدے اور نقصان ہیں سٹیلا ریٹر کا آکار ٹوکا مارک کے مقابلے کافی جٹل ہے لیکن اس وجہ سے سٹیلا ریٹر میں پلازما کو ٹوکا مارک کے مقابلے بہتر طریقے سے نینترت کیا جا سکتا ہے دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصان ہیں دونوں کی اپنی اپنی چنوٹیاں ہیں اور ہم یہ پڑھتال کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوشیہ میں کس پر کام کرنا چاہیے ہر نئی تقنیک کو کچھ نہ کچھ آرثک مدد کی ضرورت ہوتی ہے سور ارجہ اور پون ارجہ کی شروعات کو یاد کیجئے بینا شروعاتی سرکاری مدد کے یہ اکشے ارجہ آج جو مہتوپورن یوگدان دے رہی ہیں وہ اسمحف ہوتا اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم بھوشیہ میں سماج کی بڑھتی ارجہ خپت کو کیسے پورا کریں گے جب ہمیں اور ادھک ارجہ کی ضرورت ہوگی جو کی صرف بنیاد بناتی ہے تو ہمیں پون اور سور ارجہ جیسے اکشے سروتوں کی ضرورت ہوگی ہمیں کچھ ایسا چاہیے جو ستھائی ہو کئی تقنیکیں ہیں جو وکست ہو رہی ہیں ہمیں انہیں پروت سائد کرنا چاہیے لیکن ہمیں صرف ایک ہی چیز کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے سماج کے وکاس کے لیے ہمیں ایک ہی جگہ نہیں اٹکے رہنا چاہیے ہم سماج کے وکاس میں وپلتا کا ایک بندو پکڑ کر بیٹھ نہیں سکتے اکشے ارجہ واسطوں میں غزب کی چیز ہے لیکن ان کے ساتھ ایک سمسیہ ہے یہ آستھائی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ اپلبد نہیں ہے اگر ہوا نہیں چل رہی ہے تو ارجہ نہیں ملے گی جب سوریہ نہیں نکلے گا تو بجلی نہیں ملے گی یا تو آپ اسے اکٹھا کریں جو کی بہت ہی زیادہ مشکل ہے جب ہم اتنی بڑی ماترہ میں ارجہ کی بات کرتے ہیں یا تو آپ کسی اور وکلپ سے ارجہ کی کمی کو پورا کریں دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جیواش میں اندھنوں پر ہماری نربارتہ کو کافی حد تک کم کرنا کیوں ضروری ہے آج بھی کئی سرکاروں کے تائے کیے گئے لکشوں کے باوجود پوری دنیا میں کاربنڈائی آکسائیڈ کا اچھ سرجن لگاتار بڑھ رہا ہے اور ہم غلط دشا میں جا رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ پشچیمی دیشوں کے بڑے پریاسوں کے باوجود اس میں کچھ خاص کمی نہیں آئی ہے اس لیے ہمیں حل دھوننا ہوگا فائنینسنگ کی بات کرے تو اس میں کافی سمیہ لگتا ہے ہم پندرہ سے بیس سال تک چلنے والی پریوجناؤں کی بات کر رہے ہیں انہی کارنوں سے ایسی پریوجناؤں کی فائنینسنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے آمدنی بھی تورنت نہیں آتی یہاں تک کی تین یا پانچ سال میں بھی نہیں لیکن پرم پراغت نیجی ایکویٹی کمپنیوں مجھے لگتا ہے کہ فیوجن کو نیویش کا ایک ویفسائیک وکلپ ماننا مشکل ہے صاف طور پر کہیں تو نیویشکوں کے لیے اس کے پورے ڈھانچے کو سمجھنا اور بھوتکی اور انجینیرنگ کے الگ الگ کانسپٹ والی کمپنیوں میں سے انکل کمپنی کو چننا کافی چناؤتی بھرا ہو سکتا ہے فیوجن پاور پلانٹ کا بازار بہت بڑا ہے اس لیے آج جس کشیتر میں اتنی کمپنیاں آ رہی ہیں فیوجن کی پرکریہ کمبشن کی پرکریہ سے دس لاکھ گنا زیادہ پربھاوشالی ہے ایک بڑے کوئلا بجلی سنینتر میں آپ کو ہر دن کئی ہزار ٹن کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے دو بڑے جہازوں کے جتنی اور اتنی ہی کشمتا والے فیوجن پاور پلانٹ کے لیے آپ کو ایک کلو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے بس ایک بالٹی بھر جتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی کرمچاری اسے ایک چھوٹی بالٹی میں لا سکتا ہے یہ سچ میں غزب ہے فیوجن کو ہم جس اندھن کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ ہائیڈروجن کا ہی بڑا روپ ہے یہ روپ بنایا جا سکتے ہیں اور کچھ حد تک یہ سمدر کے پانی میں بھی آسانی سے مل جاتے ہیں باقی حصہ ہم اپنے پاور پلانٹوں ہمیں بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں جیسے جیسے نیوٹرون کی گتی دھیمی پڑتی ہے اور آپ بلانکٹ پر لیتھیم ڈالتے ہیں تو نیوٹرون لیتھیم سے ریاکشن کر ٹریٹیم بناتا ہے یہ اپنا اندھن خود بناتا ہے پھر ہم بلانکٹ میں بنے اندھن کو ریسائیکل کر کے ریاکٹر میں واپس ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اندھن چاہیے وہ اکشے ہو سکتا ہے اکشے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آسان ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم اس اکشے ارجہ کی تقنیق کو وکست کر سکتے ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ رہے گی یہ واسطوں میں ایک عدبھت اور پربھاوشالی اندھن ہے ساتھ ہی یہ بہت آسانی سے اپلبد بھی ہے اس کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ اچھے سمبند بنائے رکھنے اور دھیر سارے پیسے خلچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب ہی کے پاس اپلبد ہے فیوزن کے سامنے کئی چنوٹیاں ہیں ایک بڑی چنوٹی یا رکاوٹ ہے لوگوں کا بھروسہ فیوزن ایک نئی تقنیق ہے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس لیے اس کے پرتی لوگوں کو کافی جاگرک کرنا ہوگا ساتھ ہی اور بھی کئی کام کرنے ہوں گے ایک نئی تقنیق ہونے کے باوجود فیوزن میں کئی بڑی سمسیائیں نہیں ہیں جیسے پہلی یہ کہ پاور پلانٹ کے ٹوپنے پر انیانتریت ہو جانا ہے بدقسمتی سے ہم یہ پہلے بھوگت چکے ہیں باہری یا آنتری کنی بھی کارنوں سے وہ انیانتریت ہو جاتا ہے لیکن فیوزن میں ایسا ہونا اسمبھا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو گرم پتلی گیس بنائی جاتی ہے وہ کچھ بھی غلط ہونے پر اپنے آپ تھنڈی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے دوسری بات ہے زیادہ ریڈیو ایکٹیو پدارتوں کا ستھائی بھندارن فیوزن میں لمبے سمیں تک ریڈیو ایکٹیو رہنے والا کوئی بھی زیادہ ریڈیو ایکٹیو پدارت نہیں بنتا ہے جس سے سالوں تک وکرن ہوتا رہے یعنی پچاس ہزار سے ایک لاکھ سال تک اسی لیے ہمیں انتیم بھندارن کی ضرورت نہیں ہوتی 1980 کے دشک میں سبھی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ فیوزن کے لیے اس کے آکار سے جڑی مشکلوں سے پار پانا ہوگا اور یہی وہ سمائے تھا جب گورباچو اور ریڈن کو یہ ساجہ داری کا ایک سمبھاویت کھشیتر لگا کوپریشن سامگری ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ اس میں اونچا تاپمان کم تاپمان اچھ چنب کی اکشیتر اور بڑی ماترہ میں نیوٹرون نکلنے جیسی سمسیائیں ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ ایک دو میٹر کے بھیتر ہوتا ہے اس لیے ہم نے فیوزن کے لیے نئی سامگری تیار کی ہے تقنی کی چنوٹیوں کے علاوہ ہمیں کچھ اور سمسیائوں کا سامنا کرنا ہوگا مثال کے طور پر کشل کرمچاری بھوشی میں ہمیں فیوزن پاور پلانس کی سینکڑوں یونٹیں بنانے کے لیے بڑی سنکھیا میں وششش اگیوں کی ضرورت ہوگی بڑی تقنی کی چنوٹیوں کے باوجود ہم اسے چالو کرنے سے بس کچھ ہی قدم دور ہیں کیونکہ زیادہ تر چنوٹیاں آخرکار تقنی کی ہی ہیں بھوتک روپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے سیدھانتک طور پر نیوکلئیر فیوزن ایک سیوٹو اتصرجن سے آزاد ارجہ سروت ہے لیکن کیا یہ سچ میں بڑے پیمانے پر سمبھو ہے اور کیا یہ جلوائیو پریورتن کے برے پربھاو سے بچا پائے گا نسچت روپ سے فیوزن ایک دم صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اس میں کسی شود کی اوشکتہ نہیں یہ بس کام کرتا ہے اسے سمجھنا بھی کافی آسان ہے دھرتی پر فیوزن تھوڑا زیادہ مشکل ہے لیکن اب ہم اس کے کافی قریب آ چکے ہیں اور اسے قریب سے اور اس میں کافی مشکلیں آئیں گی لیکن ہمارا لکشیہ اور مشن اس سے بھی بڑا ہے فیوزن ریسرچ پہلے سے کافی کٹھن ہے اور ہمیں ہمیشہ پیڑھی در پیڑھی اس پر کام کرنا پڑا ہے ہم اب تیسری پیڑھی میں ہے ایتر واسطہو میں ایک مہتو پون ویگینک پریوگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پروٹوٹائیپ سے پہلے کا چرن ہے پروٹوٹائیپ انجینیرنگ میں ایک ایسا موڈل ہوتا ہے جس کا ادھے یہ پریقشن کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنے مقصد کیلئے کام کرے گا یا نہیں فیوزن ریاکٹر کیلئے پروٹوٹائیپ کو ارجہ پیدا کرنی چاہیے لیکن ایٹر ایسا نہیں کرے گا ایٹر ایک ویگینک اپکرن ہے جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر یہ سفل ہوتا ہے تو اس کے آدھار پر آگے کی پریوجن شروع کی جا سکتا گی فیوزن پروگرام کا ادیش یہ ہے کہ ایٹر سے پرابط انبھوؤں کی آدھار پر ٹھیک ویسا ہی ایک ریاکٹر بنایا جائے جو آخر میں پروٹوٹائیپ ہو سکتا ہے اس لئے ابھی پروٹوٹائیپ کے لئے ہمیں کچھ انتظار جیون پوری طرح سے بدل جائے گا ہم مانو سبھیتہ کے ایک نئے یوگ میں پرویش کریں گے اور اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دھرتی کی سمسطیا کو سلجھانے کیلئے زیادہ تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فیوزن کا انتظار کرنے کی بجائے جلدی کام کرنا ہوگا میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے فیوزن کا انتظار کرتے ہیں اور فیوزن سمسطیا کو سلجھا دے گا میرا ماننا ہے کہ یہ ذمہ دار رویہ نہیں ہے یہ کوئی سندیش نہیں ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ہمیں ایک نئی بنیادی پرنالی اور نئے کارکرم پر دوبارہ کام کر رہے ہیں جسے ہمیں ٹھیک سے کرنا ہوگا ہم دو ہزار چالیس کی شروعات میں پہلے فیوزن پاور پلانٹ کو پورا کرنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں فیلحال ہمارے پاس کوئی ایک تقنیق یا تقنیقوں کا ملا جلا مشرن نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ لگاتار بڑھتی جن سنکھیا اور جیون ستر کے لیے پریابت اورجہ پردان کر سکے گا لیکن اگر ہم فیوزن کو سچ کر سکیں تو یہ سمبھو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی سرکشہ مل سکے فیوزن بھوشی کی اورجہ ہوگی لیکن کیا یہ اورجہ بدلاؤ کے لیے صحیح ہوگی یہ سوال ہمارے لیے ہے فیلحال سبھی فیوزن کمپنیوں کا ادیش یہ ہونا چاہیے کہ وہ فیوزن اورجہ کو وکست کریں اور اپنے موڈلوں اور پروٹوٹیپ کو اگلے 20 ورشوں کے اور نہ ہی جلوائیو کو لیکن فیوزن کے اور بھی فائدے ہیں فیوزن ہمیں ارجہ کی آزادی دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے انتر راشتریہ سپلائی چین پر ہماری نربرطہ کم ہوتی ہے اب وہ سمیہ آ گیا ہے کہ ہم شود کو ایک ایسے ادیوگ میں بدلنے جا رہے ہیں جو ہماری جلوائیو چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں سکشم ہے اس سب میں سپیڈ یعنی گتی سب سے مہتوپون پہلو ہے اس سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں فیوزن ملے گا یا نہیں سوال بس یہ ہے کہ کب ملے گا سب سے پہلے تو ہمیں ارجہ کی ضرورت ہے دوسری بات وکسیت ہوتی دنیا کے لیے اور بھی زیادہ ارجہ کی ضرورت ہے تیسری بات ہمیں ایسی ارجہ چاہیے جو سی ارجہ ارجہ چاہیے اور چوتھی بات ہمیں ایسی ارجہ چاہیے جو سرکشت ہو اور پوری دھارتی پر سبھی کے لیے اپلپد ہو موسیقی